اتر پردیش میں زلوں اور شہروں کے نام بدلنے کی سیاست جاری ہے یوگی سرکار نے پہلے ٹرم میں بھی کئی نام بدلے تو کیا اس بار بھی کچھ اور نام بدلنے والے ہیں دراصل بی جے پی کے ایک سانسد نے راجدھانی لکنوں کا نام بدلنے کی مانگ اٹھائی ہے اس ریس میں اوم پرکاش راجبھر کی پارٹی کی بھی انٹری ہو گئی ہے سبحاسپا نے غازی پر اور بہرائج کا نام بدلنے کو لے کر سی ایم یوگی کو خط لکھ دیا ہے تو کیا بہت جلد ان شہروں کے نام بدل جائیں گے یا پھر یہ صرف سیاست ہے اس خاص رپورٹ میں دیکھئے کیا لکھنوں کا نام بدل کر لکھنپور ہو جائے گا علیگر کا نام بدل کر ہریگر آگرہ کو اگرون کے نام سے جانا جائے گا سلطانپور کا نام کشبھون پر ہوگا آزمگر کو آریمگر کہا جائے گا اور غازیپور کا نام گادیپوری ہوگا یوپی میں اس وقت نام بدلنے کی سیاست چل رہی ہے کئی شہروں کے نام بدلنے کو لے کر چرچاؤں کا بازار گر میں لیکن یہ اٹھ کلیں لمبے سمیں سے چل رہی ہیں کیا واقعی ان شہروں کے نام بدلے جائیں گے یا پھر صرف ان پر سیاست ہوتی رہی گی یہ بڑا سوال حالکہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی یوپی میں نام نہیں بدلے گئے یوپی میں یوگی سرکار بننے کے بعد سال 2018 میں مغل سرائے ریلوے سٹیشن کا نام بدل کر پنڈیت دین دیال اپادیا سٹیشن کیا گیا اس کے بعد تو جیسے نام بدلنے کی آنڈھی سی آ گئی الہاباد کا نام بدل کر پریاغ راج اور فیضاباد کا نام ایوڈیا ہو گیا ایک طرف ودیشی آکرانتاؤں کے نام پر بنے اس شہروں کے نام بدلنے کی مانگ اٹھ رہی ہے تو دوسری طرف اس کی سب سے زیادہ تکلیف اے آئی ایم آئی ایم سپریمو اسد الدین اویسی کو ہو رہی ہے ہر معاملے میں ہندو مسلمان والا اینگل ڈھونڈنے والے اویسی نے لوگ سبھا میں آج دیش کے مسلمانوں کی تکلیفیں گنائے آج اخلیتوں کو مسلمانوں کے تعلق سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی جاتی برسر اقتدار جماعت کے ایک ایم پی صاحبہ نے کہا کہ چاخووں کو صرف ترکاری کے لیے استعمال مت کرو گردنے کاٹنے کے لیے استعمال کرو برسر اقتدار جماعت کے ایک ایم پی نے دلی میں کہا کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ کرو برسر اقتدار جماعت نے گلبرگا کے ریلوے سٹیشن کو ہرارنگ کیا گیا تھا اس کو یہ کہہ کر تبدیل کر دیا کہ مسلمانوں کا رنگ ہے سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نریندر موڑی کی سرکار ترنگے کے ہرے رنگ کو نکال دیں گی کہ ہرارنگ مسلمانوں کا ہے کیا نریندر موڑی کی سرکار خربوزے پر پابندی آئیت کر دے گی اور دیش کی جنتہ سے کہے گی کہ ناکپور میں آپ کی ہیڈ آفیس میں اگا ہوا صرف سنترا کھایا جائے گا سر ناری شکتی کی آپ بات کرتے ہیں تو بلخص بانو اگر مسلمان نہیں ہوتی تو بلخص بانو کو انصاف مل جاتا بیس سال سے بلخص بانو لڑ رہی ہے مگر اس کا نام بلخص بانو ہے آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے بلخص بانو سے یہ ناری شکتی آپ کی ہے پسماندہ مسلمان سے آپ کی محبت دیجئے انیس سو پچاس کے پریزنج اوررک ترمیم کریے دلیت مسلم کا سٹیٹس پسماندہ کو دیجئے آپ نہیں دینا چاہتے کیا مذہبی آزادی کا ان کو حقا حاصل نہیں ہے اوویسی کی پولٹکس ہی ہندو مسلمان پٹکی ہے انہیں معلوم ہے کہ ایسے معاملوں سے ہی انہیں پولٹیکل مائلج ملے گی اور اسی لئے وہ ایسا کوئی موقع نہیں چوکتے ایک طرف اوویسی دیش میں مسلمانوں پر ہو رہے اتیا چار گنا رہی تھے تو دوسری طرف یوپی کے سی ایم یوگی آدیتنات تریپورا میں بیجپی سرکار کی اپلپ دیاں گنا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کیسے یوپی اب بدل رہا ہے میں تو اترکدیش سے آیا ہوں آبادی کی تسرے سب سے بڑا راجے ہیں اترکدیش پچیز تروڑ کی آبادی اترکدیش میں نماز کرتی ہے اور بھائیو بینوں آج آپ دیکھ رہا ہوں گے ایوڈیا میں کاسی بشتونات بھان بند کر کے تیار ہو گیا ہے اور ایوڈیا میں بھاگوان کرام کا فکر مندر کا درمان کا رہی چاہتا ہے اکترکدیش آج سے چھے بس تہر اکترکدیش میں بھی یہ ایسٹیٹی بپکسی دلوں کے دوارا وہاں پر ساسن کیا جاتا تھا بکاس کی اوشنہ کلاب گریبا کو نہیں مرتا تھا روز دنگے ہو کے تھے آج اتترکدیش میں دنگے نہیں ہوتے گریبوں کو جوشنہوں کا ماں ملتا ہے بہن اور بیٹیوں کی سرقصہ کی کتانچہ انتظام ہوتا ہے نئے نویس اور بکاس کی جوشنہیں آگے بڑھ رہی ہیں ہائیوے واتر وے رین وے ہیئر وے ہیئر پورٹس ان سب کے نرانتے کارکرم پا آگے بڑھاتے ہوئے یوپی سرکار نے اپنے پہلے کارکال میں کئی شہروں کے نام بتلے اس کے بعد سرکار نے اپنے دوسرے کارکال میں بھی کئی ستھانوں کے نام بتلے اور اب بیجپی کے ایک سانسد راجدھانی لکھناو کا نام بدلنے کی مانگ اٹھائی ہے پرتابکرد سب بیجپی کے سانسد سنگم لال گپتہ نے پردھان منتری نرندر مودی اور کیندری گری منتری آمیت شہا اور مکھے منتری یوگی آدھتنات کو ایک پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے اتر پردیش کی راجدھانی لکھناو کا نام بدلنے کی مانگ کی ہے انہوں نے لکھناو کو اب لکھنپوری کرنے کی مانگ کی ہے آج ہم آجادی کے امرت کال میں پرویش کر چکے ہیں اور آج بھی ہم گولامی کی مانسکتہ آنے والی اپنی پیوڑھی پہ نہیں ڈھکیلنا چاہتے اور ہم لوگ اس گولامی سے جب باہر نکل چکے ہیں اور تو اپنی جو بیراست ہے اس کو پونہ لانا کیونکہ ہماری سرکار راشت کے نرمال کی بات کرتی ہے ہماری سرکار سناتن دھرم کو آگے بڑھانے کی بات کرتی ہے جہاں پر آپ دیکھئے اجدھیا میں پربو شریرام کا مندر بن رہا ہے پوری دنیا کا ایک آکرشنگ کیندر ہے اور چودہ سال تک بنباس پربو شریرام کے ساتھ لچمڑ جی نے بھی کیا تھا اور لخنو میں کئی ساری ایسے اصطحل ہیں جو آج لچمڑ کے نام سے جانے جاتے ہیں تو میں تو سرکار سے بھی یہ مانگ کروں گا کہ یہ جو بیراست ہے اس کو پریٹن کے روپ میں بکسد بھی کریں اور لخنو کا نام پرورتی کر کے اس کو لخن پوری کریں یا لچمڑ پوری کریں لچمڑ کے نام سے جانے جاتے ہیں ایک طرف بی جی پی سانسٹ سنگام لال گفتہ نے سرکار کے سامنے اپنی مانگ رکھی تو دوسری طرف یو پی سرکار ابھی کھل کر اس ماملے پر کچھ نہیں بول رہی ہے لیکن اس ماملے پر وچار کرنے کا اشارہ ضرور دے دیا ہے لخنو کا نام بدلنے کی مانگ کے بیچ سہیل دیو بھارتی سماج پارٹی نے نیا راگ چھڑ دیا ہے اوپرکاش راج بھر کی اگوائی والی سبحاسپا نے بہرائچ اور گازیپور کا نام بدلنے کی مانگ یوگی آدھتنات سرکار کے سامنے رکھ دی ہے گازیپور کا نام وشا مطر نگر کرنے کو لے کر اتر پردیش کے مکہ منتری کو پارٹی نے پتر لکھا ہے سبحاسپا نے بہرائچ زلے کا نام کو بھی بدل کر مہاراجہ سہیل دیو کے نام پر زلے کا نام کرنے کی مانگ کی ہے سہیل نے بھارتی سماج پارٹی نے گازیپور اور بہرائچ کا نام بدلنے کیلئے مانگ مکہ منتری جی کو چھٹھی لکھا ہے کیونکہ ہمارے اتحاس ہمارے پروزوں نے جو چیزوں کو بچا کر رکھنے کا پریاس کیا تھا جن چیزوں کو ہم نے لمبے سمیہ تک سوارنے کا پریاس کیا تھا اس اتحاس کو مٹانے کے لئے ویدیسی آکرانتاؤں نے بہت پریاس کیا گازیپور کا نام پہلے آپ بسوامتر نگر کے نام سے کیونکہ وہاں بسوامتر جی کے پیتا جی مہاراجہ گاندھی جی پہلے اس کو راجدھانی بنا کر رکھتے تھے اسی طریقے سے ویدیسی آکرانتاؤں جب نیپال کی ترائی کے راستے سے بہرائچ پر چڑھائی کیا تھا تو لاکھوں سیناؤں کو دھراسہی کر کے مہاراجہ سوہل راجبھر نے راسترابستی اور بہرائی جیلے کو بچانے کا پریاس کیا تو جو ہمارے راجپاٹ رہے ہیں جو ہمارے پرووج راجہ رہے ہیں ان راجاؤں کے نام پہ جو جیلے تھے ان کو مٹانے کا پریاس اگر ویدیسی آکراتاؤں نے کیا ہے تو سوہل بھارتی سماج پارٹی نے سرکار سے مانگ کیا ہے گاجیپور کا نام بدل کر کے بسوامتر نگر کر دیا جائے اور بہرائش کا نام مہاراجہ سوہل راجبھر نگر کر دیا جائے تاکہ جو ہمارے پورانک جو سنسکرتی رہی ہے جو ہمارے سبتائے رہی ہیں ایک کے بعد ایک شہروں کے نام بدلنے کی مانگ اٹھ رہی ہے تو اس پر سیاست تو ہونی ہی ہے ایسے میں وپکشی دلوں کو سرکار کو گھیرنے کا ایک اور موقع مل گیا میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن یہ بھارت ورش کا ہی نام نہ بدل دے دیکھا جائے absolute majority brute majority انسان سے بہت گناہ کرواتی ہے ان کے گناہوں کی فہرست لمبی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف یوپی کی یوگی سرکار نہیں شہروں اور جگہوں کے نام بدلے ہیں بلکہ 2014 میں پردھان منتری نرندر مودی کی کیندر میں سرکار بننے کے بعد سے کئی شہروں سڑکوں اور سٹیشنوں کے نام بدلے گئے ہیں اب یہ حال ہی میں راشت پتی بھون کے مغل گارڈن کا نام بدل کر امرت ادیان کیا گیا اس سے پہلے 2022 میں مودی سرکار نے انڈیا گیٹ سے راشت پتی بھون تک جانے والے راجپت کا نام بدل کر کرتا ویپت کر دیا تھا 2015 میں اورنگزیب روڈ کا نام بدل کر اے پی جے عبدالکلام روڈ کر دیا بھوپال کا حبیب گنج سٹیشن اب رانی کملہ پتی سٹیشن کے روپ میں جانا جاتا ہے نام بدلنے کو لے کر BJP کہتی آئی ہے کہ وہ غلامی کے ہر ایک پرتیق کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن ویپکشی پاٹیاں ایسے دھرووی کرن کی راجنیتی بتاتی ہیں حالانکہ دیش کی آزادی کے بعد سے اب تک کئی شہروں اور جگہوں کے نام بدلے جا چکے ہیں اور آگے بھی بدلے جائیں گے ایک اور چیز ہے جو ایسے ماملوں پر ہوتی آئی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی وہ ہے راجنیتی جو پہلے بھی اسی طرح ہوتی تھی اور آگے بھی جاری رہے گی